شادی کی پچاس لاکھ روپے خرش کیا معمولی سی بات ہے ایک کروڑ پر خرش کیا گجناوالا سے سیال کونٹ سے وزیر آباد سے لموزین گاڑی منگوائی گئی کہ اس میں برات جائے گی ایسے تو میری ریڈی پر گرہ گاڑی کی نہیں تھی لیکن اللہ نے عالی قسم کی گاڑی میں بٹھایا پھولوں والی گاڑی میں بٹھایا میرے عزیزوں زیور میں لات کر جس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آئے لگاؤ دنیا کی شاری طاقت چار سو براتی مل کے طاقت لگا لو چار سو لڑکی کی طرف سے دعوت پہ آنے والے طاقت ملالو ایک عورت کی گود آباد نہیں کر سکتے پھر میرے عزیزوں گمان گمند کیس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھی ہوئی ہے ایک پردہ حضور کے حجرے کا ہٹا اللہ اکبر ایک نننا سا مجاہد مدینہ پاک کی گلیوں سے کھیلتا ہوا اممہ عائشہ کے حجرے میں آ گیا جیسی بچے نے اممہ عائشہ کے حجرے میں آ کے بھدک نہ کھیلنا اچھلنا شروع کیا اممہ سے رہا نہ گیا دیکھ بچے کی طرف رہی ہے اللہ اکبر آنکھوں سے آن سونی کر رہے دل برداشتہ ہو کر حضور کی طرف انگلی کا حشارہ کیا اور ایک اشارہ بچے کی طرف کیا اشارہ کر کے کہ لگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش ایسا میری گود میں بھی آ جاتا اللہ کے پاک پیغمبر نے یونی کا میں تجھے پھوک ماروں گا یونی کا چنی پڑھ کے دوں گا یونی کا سہد لیا پڑھ کے دوں گا حالانکہ چاہتے تو یوں تھوک کا اشارہ کرتے میرے عزیزوں جس اگر جبرائیل مریم کے پیٹ پہ پھوک مار سکتا ہے عیسیٰ پیدا ہو سکتا ہے یہ نبیوں کا سردار اشارہ کر دے تو ماجزہ کے بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا لیکن اللہ یہاں بدلہ نہ چاہتے خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے وہ وہ ہے یہ یہ ہے وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں وہ خدا ہی میں یکتا ہے یہ مصطفیٰ ہی میں یکتا ہے وہ ساری کائنات کے لئے رب العالمین ہے یہ ساری کائنات کے لئے رحمت اللہ علمین ہے چاہے تو اس سارے سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا سردار کا عالم کیا ہوگا یہ غلاموں کا حال ہے حضر سری سختی رحمت اللہ لے غلاموں کے غلام غلاموں کے غلام راستے میں جا رہے ہیں ایک شرابی شراب کے نصے میں دھتھ پڑا ہوا ہے سری سختی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اللہ 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 کی ضربے لگا رہے ہیں اس وقت کا شرابی اللہ اللہ کرتا تھا اور یہاں پانٹ وقت کا نمازی سارا دن میں اللہ کا نامی زبال پر نہیں آتا ہے دعویٰ تو اتنا بڑا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن دلیل میرے عزیزو اتنی نہیں کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ آپ اور میں کہیں سے بھی حضور کے غلامی نظر نہیں آتے ہیں اگر منوگرام لگانا غلامی ہوتی تو بلال مکہ کی گلیوں میں نہ پڑتا حسین کربلا کے میدان میں نہ آتا میرے عزیزو اگر نالیل مبارک لگانے سے غلامی ثابت ہوتی تو تلواروں کے سجدے میں تلواروں کے سائے میں حسین قرآن نہ سناتا میرے عزیزو کوئی مشہورہ دے دیتا عبداللہ بن زبیر کہہ دیتے عبداللہ بن عمر کہہ دیتے حسین تجھے کربلا کے میدان میں جا کر قرآن سنانے کی کیا ضرورت ہے بل ام اے حسین سنانے کے روزے پہ بیٹھ کے قرآن سنا جا امت کو فائدہ پوچھاتا جا لیکن میرے عزیزو حسین نے زیکینی پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا دنیا والوں کو دکھا دیا سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے ہیں نہ تلاوت ہو تو ایسی ہے جس ہستی کا حضرت علی کا بار بار نرانہ لگا رہے ہو جب اس کے گھر کے لڑ جھاک کے دیکھو تو سہی ادھر دیکھو گے قرآن نظر آئے گا بائی طرف دیکھو گے مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے گا در فاطمہ در پتول پر تیسری چیز ملتی ہی میرے عزیزو کوئی نہیں سیدہ عزیز رضی اللہ تعالی دکھانے پر آئے بدلانے پر آئے شان مصطفیٰ جوتیوں سمیت ارشم اللہ پہلا کے گھڑا کر دے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور وہ میں موسیٰ جوتہ اتار دو یہ پاک مقدس جگہ ہے انہ قبل واد المقدس ہی پاک جگہ ہے لیکن جب کملی والا آیا اور میں جوتے نہ اتارنا وہ پیمد والا لباس پہن کے ہی آ جانا سترہ پیمد والا کرتہ ہی پہن کے آ جانا حق بیبہ اور میرے کملی والے پیر کا جوتہ ہی پہن کے آ جانا تاکہ دنیا والوں کو بتلا ہوں گا تجھے جوتوں سمیت ارش پہ کھڑا کر کر ساری دنیا والوں کو بتلا ہوں گا جتنا زمین سے آسمان اوچا اس سے کئی زیادہ آمنہ کے لال کشان اوچا لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر بتا دیا خدا میں ہوں یہ مصطفیٰ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے کے رونے لگ گئی رحمت دعالیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا حضور کاش اتنا سا ایک میری قوت میں آ جائے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا آئیسہ چل میں تجھے اللہ سے لے کے دلوا دوں بعد میں آنے والوں کا کیا بنے گا سیال کوٹ میں میں تو نہیں ہوں گا سیال کوٹ میں میں رہنے والوں کا کیا بنے گا وہ تصور کر کے مدینے پہنچا کریں گے ان کا کیا بنے گا آئیسہ تیری جولی کے ذریعے سے ساری کائنات کے انسانوں کو سبق نہ سکلا دوں جب معاملہ ایسا آئے تو میرے عزیزوں معاملہ جب ایسا آئے تو مخنوق کی طرف نہ دیکھا کرو خالق کی طرف دیکھا کرو فرمایا آئیسہ کچھ کیسے ایسے کام وہ کرتے ہیں جب میرا بس نہیں چلا کرتا میرے خدا کا بس چلا کرتا اینما نقاسب واللہ ہو یوتی سارے خزان اللہ کے مٹھی میری لیکن فرمایا میرا حبیبہ میرا حبیبہ اگر آپ کے ہاتھ میں سارے اختیار دے دوں گا تو پھر مجھے خدا کون کہے گا یہ کیا سمجھے طائف کی گلیوں میں پتھر پڑھ رہے ہیں آپ بے بس ہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف حجرت کروائی گئی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا نہ میرا حبیبہ ولا ولا صوفہ وَالْدُحَا وَاللَّيْنِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کس نے کہا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ولا الآخرہ تو خیر لکا من العولہ یتیم مکہ تو سم نے دیکھ لیا آنے والا وقت ہے ساری دنیا نبیوں کا سردار دیکھے گی ولا صوفہ یوتی کا رب کا ودردہ میرا حبیبہ میرا حبیب تیری جولی میں اتنا ڈال دوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں اپنے خزانوں کے دروازے کھولتا رہوں گا لیکن آپ نے تین کام کرنے ہیں امت کو پیغام دینا ہے کیا کام وَوَجَدَكَ وَاللَّنْ فَحْدَا اللہ بتا رہے کہاں تھے ہم نے کہاں پوچھا دیا وَوَجَدَكَ وَاللَّنْ فَحْدَا میرا حبیبہ ہمیں وہ وقت بھی آ دے جب سے ابھی طالب کی گھاٹی میں آپ کی چار بیٹیاں بیوی سمیت بیٹھی ہوئی تھی میرے نبی جب آپ تشریف لے کے آئے تو آپ کی بیٹیاں اپنی ماں کی کمر کے پیچھے چھپ گئیں صدیجہ میری بیٹیوں نے آج میرے سے کیوں مو چھپا لیا کہ کم لیوالے اس وجہ سے کہ آپ دل برداستہ نہ ہو جائیں آج چار دن ہو گئے تیری بیٹیوں نے کچھ نہیں کھایا حضور وہاں سے واپس ہوئے خودہ خدا کا موسم تھا ایک درست کو ایک ٹینی کو جھاڑا خوش کو پتے وہاں سے اٹھائے اور اٹھا کر میرے عزیزوں وہ اپنی بیٹھیوں کے پاس لے کے آکے کھڑے ہو گئے نبوت والی چادر خدیجہ کی طرف جار دی فرما ہے میری خدیجہ میری بچیوں کو گو پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر ان پتھوں کو رگڑ کر پیس لیں اور ان کا سبوب بنا کر پانی سے نکل جائیں محمد یہ تو برداست کر سکتا ہے آج رسول قرآن پڑھنا چھوڑ دے کملی والا یہ برداست نہیں کر سکتا